ویلکم ٹو می چینل سسما آج کی چند میں ہوں سسما آج میں بنانے جا رہی ہوں ہرے مطر کا گجیا تو چلیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں گجیا بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ ڈیسکیٹر ناریل کا برادہ لیا ہے ایک کپ میں نے روم پیچر پر رکھا ہوا دودھ لیا ہے ایک کپ میدہ لیا ہے اور ایک کپ سگر پاورڈر لیا ہے کچھ ریف روٹس کو کٹ کر لیا ہے دو سے تین الینچی کا پاورڈر بنا لیا ہے اور ایک کپ ہرہ مطر لیا ہے ان سب کو ملا کر اب گجیا تیار کریں گے گجیا بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے کھانے میں سب سے پہلے گجیا کے لیے ہم اس کا فلنگ تیار کریں گے یہاں پر میں نے کراہی گرم کرنے کے لیے رکھا ہے اور اس میں دو ٹی سپون میں نے گھی دے دیا ہے گھی گرم ہو جائے گی تب میں اس میں ہرے مطر کو ڈال کر فرائے کر لوں گی یہ دیکھئے گھی گرم ہو گئی ہے اب میں اس میں ہرے مطر کو سابدھانی پربک ڈالوں گی کیونکہ مطر بہت ہی چٹکتا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے میں نے سب مطر کو اس میں ڈال کر فرائے کر لیا ہے مطر کو سکھا پیس لیں گے دیکھئے اس طرح سے اسے پیس لیں گے اس میں بینہ پانی دیئے ہوئے ایک دم ڈرائی پیسیں گے مطر کو اس کے بعد اس میں میں نے ڈیسیکیٹڈ پورڈر کو ملا دیا ہے اس کے بعد ڈرائی فروٹس جو کٹ کر کے میں نے رکھا تھا یہ دیکھئے کاجو پیستہ اور بادام کو ایک دم میں ہی برادہ کر کے ڈالیں گے اس میں اس کے بعد الینچی پورڈر اس کے بعد الینچی پورڈر اس میں ڈال دیں گے الینچی پورڈر ڈالنے کے بعد میں نے اس میں سگر پورڈر دے دیا ہے یہ دیکھئے سگر پورڈر سگر پورڈر اگر آپ کے پاس ابلیول نہ ہو تو آپ چینی کو گرائنڈ کر کے پورڈر بنا کر اس میں ڈال سکتے ہیں سگر پورڈر آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ میٹھا کھانا پسند کرتے ہوں اس سگر پورڈر اس میں ڈال کریے گا اور یہ دیکھئے اب ان سب کو میں ہاتھ سے ملا رہی ہوں یہ گجیا کا فیلنگ میں نے تیار کر لیا ہے تو چلیے اب فیلنگ کو تیار کر کے سائیڈ رکھ دیتے ہیں اور گجیا کا تیار کرتے ہیں ادھر میں نے ایک کپ میدہ لیا ہے میدے میں میں نے دو ٹی شپون ہی دے دیا ہے اور ان سب کو میں نے ہاتھ سے ملا لیا ہے اور ہرہ کلر آنے کے لیے میں نے کچھ بوندے ہرہ کلر کا ڈال کر اس میں مکس کر لیا ہے یہ دیکھئے اس کے بعد میں نے روم ٹی پر رکھا ہوا دودھ جو لیا تھا اسے دھیرے دھیرے ڈال کر اس کا ڈو تیار کر لوں گی ڈوڈ ڈالنے سے ڈو ایک دم سوفٹ تیار ہوتا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے ہاتھ سے مسل مسل کے بجیا کا ڈو آپ تیار کر لیجئے گا اس میں ڈوڈ ڈالنے سے ایک دم سوفٹ ڈو تیار ہوتا ہے اسے اب میں ریسٹ پر رکھ دوں گی آدھا گھنٹہ کے لیے آدھا گھنٹہ ریسٹ پر رکھنے کے بعد یہ دیکھئے سکھا ڈسٹ کر کے میں اسے پوری کے اکار کا بیل دوں گی اسے بند کر لیا ہے اور اپنے انگوٹھے کی سہیتہ سے اسے بائنڈ کر لوں گی اگر آپ کو بائنڈ کرنا نہیں آئے تو آپ مولڈ کی سہیتہ سے بھی اسے کر سکتے ہیں اور مولڈ نہ ہو تو فورک کی سہیتہ سے بھی اسے کر سکتے ہیں یہ دیکھئے میں نے بائنڈ کر لیا ہے اب میں گجیا کے بیچ میں لانگ ڈال دوں گی ہرے رنگ کی گجیا میں یہ ایک لانگ کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے فورک کی سہیتہ سے بھی آپ بائنڈ کر سکتے ہیں ہاں پہ بھی میں نے ایک لانگ بیچ میں ڈال دیا ہے لانگ ڈالنے سے بھی اور تیسٹی لگتا ہے گجیا یہ دیکھئے گجیا بائنڈ ہو گئی ہے ادھر میں نے کراہی میں تیل ڈال کے گرم کرنے کے لئے رکھ دیا تھا تیل گرم ہو گئی ہے اب میں ایک ایک کر کے گجیا اس میں ڈال دوں گی اور گیس کا فلیم میں نے لو میڈیم پہ رکھا ہے یہ دیکھئے ایک ایک کر کے میں نے گجیا کو ڈال دیا ہے یہ گجیا almost فرائے ہو گئی ہے اُلٹ پلٹ کر کے اچھے طریقے سے اسے فرائے کر لیں گے یہ دیکھئے میں نے گجیا کو فرائے کر لیا ہے دیکھنے میں جتنی اچھی لگ رہی ہے یہ گجیا اتنی ہی تیسٹی بھی ہوتی ہے آپ اسے جرور سے اپنے گھر میں ٹرائے کریے گا آپ کے فیملی میموری سے بہت پسند کریں گے اگر آپ کو آج کی میری یہ ریسیپی اچھی لگی ہو تو موسیقی